السلام علیکم ناظرین آج ہم بات کریں گے SPSS میں ڈیٹا کلیننگ پہ ابھی آپ کی سکرین پہ مارکیٹنگ سے متعلقہ ایک ڈیٹا سیٹ موجود ہے جس میں مختلف کسٹمر سے ڈیون پوینٹ لکٹ سکیل کے تحت کچھ سوالات پوچھے گئے ہیں اور ان کے رسپونسز SPSS کی ڈیٹا فائل میں انٹر کیے گئے ہیں لیکن اب کیسے تیجن ہو کہ یہ ڈیٹا سیٹ ہے یا ٹائپنگ ایرر کی وجہ سے یا کسی بھی ریزن کی وجہ سے اس میں انویلڈ ویلیوز تو نہیں انٹر ہو گئیں اس مقصد کے لیے SPSS میں مختلف فیچر موجود ہیں جو کہ آج استعمال کرتے ہوئے ہم اپنے ڈیٹا کو کلیننگ کرنے کی کوشش کریں گے ٹائپنگ کی طرف بڑھنے سے پہلے ایک چیز جو ہم واضح کرنا چاہیں گے وہ یہ ہے کہ آپ اس ڈیٹا سیٹ کے پہلے کالنگ کو دیکھیں جس میں آئی ڈی کے نام سے کچھ نمبر دیئے ہوئے ہیں اگرچہ تمام روز کو ان کے ہیڈلز میں نمبر دیئے گئے ہیں لیکن اس کے باوجود آئی ڈی کا ویریابل الگ سے کریئٹ دیا گیا ہے اس ویریابل کا مین مقصد یہ ہے کہ آپ اپنے جتنے بھی سل کروائیں گے ان سل کروائیں گے ایک سیریل نمبر دیتے جائیں اور وہ سیریل نمبر یہاں پہ آئی ڈی کے طور پہ انٹل کرتے جائیں تاکہ اگر کسی سٹیج پہ آپ ڈیٹا سارٹنگ کرتے ہیں یا آپ کو اپنے کوشنیر کو ری وزٹ کرنا ہے تو آپ کے پاس ایک آئی ڈی نمبر موجود ہو آپ اپنے تمام پرنٹڈ کوشنیر میں سے اس آئی ڈی نمبر کو ری چیک کر کے اپنے ڈیٹا کو کریکٹ کر سکیں گے جب آپ اپنا ڈیٹا انٹری مکمل کر لیتے ہیں تو سب سے پہلے ڈسکرپٹیو سٹیٹسٹک چیک کریں گے اینالائز کے مینیوں کو کلک کریں گے اس میں سے ڈسکرپٹیو سٹیٹسٹک کی مینیوں پر کلک کرتے ہوئے ڈسکرپٹیوز کی نام پہ ایک فیچر دیا ہوا ہے جیسے ہی اس پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے ڈسکرپٹیو سٹیٹسٹک کی ونڈو اپن ہو جائے گی اس کے لیٹ سائیڈ پہ تمام ویریابلز کی لسٹ آپ کو نظر آ رہی ہے کیونکہ ابھی ہمارا مقصد تمام ویریابلز کو چیک کرنا ہے اس لیے تمام ویریابلز کو سلیکٹ کر کے انہیں رائٹ سائیڈ پہ ویریابلز کے باکس میں امپورٹ کر لیں گے اس کے بعد آپشن کے بٹن پہ کلک کریں گے آپ کے پاس مینیمم اور میکسیمم ویلیو کی آپشن موجود ہے ان دونوں کو سلیکٹ کر لیں گے نینی ویلیو آپ اور چندرڈ ڈیوییشن آپ دیکھنا چاہیں تو انہیں ٹک کر دیں اگر نہیں دیکھنا چاہتے تو یہ کوئی کتنی زیادہ ضروری بھی دونوں ہوں آپ اپنی ضرورت کے مطابق اس میں سے دیگر آپشنز بھی سلیکٹ کر سکتے ہیں لیکن مینیمم اور میکسیمم کو سلیکٹ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر کوئی ان ویلیو انڈر ہو گئی ہے تو وہ ہم ریس کر سکیں کانٹینو پہ کلک کریں گے اوکے پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے ڈسکرپٹیو سٹیٹسٹک کے نام سے ایک پورا ٹیبل نظر آنے لگے گا ابھی اس کو مزید واضح دیکھنے کے لیے اس پہ ڈبل کلک کریں گے ڈبل کلک کرتے ہی آپ کے پاس ایڈٹن کی آپشن بھی آ جائے گی یہاں پہ آپ اس کا پونٹ بھی بڑھا سکتے ہیں تاکہ ہمیں رہے اس لیے اس کا پونٹ ہم نو سے اٹھارہ کر لیتے ہیں ابھی ایک ایک سار کے ویریبل کی مینیمم اور میکسیمم ویلیو دیکھتے ہیں کہ کیا وہ ہماری کٹیگرائی ویلیو کے مطابق ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جنڈر میں ون اور ویلیو ہی ہے میکسیمم اور مینیمم کے سار ایج میں اگر آپ دیکھیں تو مینیمم ایٹین ایئر جبکہ میکسیمم دو سو ستر سار ہے اب یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی شخص دو سو ستر سال زندہ رہے اگر تاریخ میں اس طرح کے شواہد ملتے ہیں لیکن موجودہ چلتے ہیں لیکٹ سکیل چونکہ سیون پوائنٹ تھا اس لئے آپ دیکھیں کہ کیا کوئی ویلیو مینیمم اور میکسیمم میں ایک اور سات کے علاوہ تو نہیں کوئی ڈال گئی نو دک گیار بارہ اب ہم نے پورا ٹیبل دیکھ لیا تمام ویلیو ایک اور سات کے درمیان موجود چار پچھانویں لکھاؤ ہوا ہے مطلب کچھ اس تمام ڈیٹا سیٹ میں ویلیو ایسے بھی ہیں جن میں کچھ ویلیو مس ہو گئی ہیں ابھی اس کو مزید دیکھنے کے لیے تھوڑا اوپر چلتے ہیں تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اڈال 3 اڈال 4 اور ڈیلائٹ 1 ویلیو کو کیسے تیج کرتے ہیں اس کے لیے ہم موس ویلیو کے نام سے اپنے نیکس لیکچر میں ڈیٹیل ڈیٹیل ڈیٹیشن کریں گے لیکن پھلحال ہم چلتے ہیں کہ ایج ویلیو میں جو ان ویلیو آگئی ہے اس اچھے کریں ایج کے کولم کو سیلیکٹ یعنی کہ find find کا ڈائیلاگ باکس آپ کے سامنے اوپن ہو جائے گا find کے ڈائیلاگ باکس میں جو ہماری invalid ویلیو تھی یعنی کہ 270 سال وہ 270 ٹائپ کریں گے اور find کر لیں گے اس کے بعد find کرنے سے پہلے آپ ایک چیز دے لیں کہ نیچے option with end کے نام سے ریڈیو بٹن کی موجود ہے اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ column میں ایسی value find ہو جو سے 2 سے شروع ہو رہی ہے یہ چار سے شروع ہو رہی ہے تو ہم begins with کے ریڈیو بٹن کو on کر سکتے ہیں اسی طرح اگر آپ کو کو ایسی value کرنی ہے جس کا صرف آخری کرکٹر آپ کو یاد ہے تو آپ end with کی ریڈیو بٹن کو سیلیکٹ کر سکتے ہیں لیکن ابھی ہمیں کیونکہ exact matching 270 figure کو find کرنا ہے تو اس لئے contains with کے ریڈیو بٹن کو ہی on رنے دیتے ہیں find next کے button کو کلک کریں گے تو ہمارے سامنے جس سیل میں 270 value type تھی وہ سیل سیلیکٹ ہو گیا اب جیسے ہی ہم نے اپنا 500 number question error revisit کیا تو ہمیں پتا چلا کہ اصل میں respondent کی age 27 سال تھی اور zero غلطی سے لکھا گیا ہے جس کی وجہ سے 270 بن گیا ہے اب اس کو ہم correct کر لیں گے correct کر نے کے بعد آپ اگر data set کے end پہ دیکھیں تو کچھ dots جلے ہوئے ہیں اب یہ dots حقیقت میں SPSS کے لیے invalid values ہیں اور یہ invalid values اس وجہ سے شامل ہو جاتی ہیں کہ کئی دفعہ data entry کے دوران ہم کسی ایک سل میں غلطی سے figure لکھنے کے بعد صرف ایک سل کو ہی ڈیلیز کرتے ہیں تو رو ہمارے data سل میں data set میں اگرچہ enter ہو جاتی ہے لیکن SPSS اس پوری رو میں missing values consider کرنے لگتا ہے ابھی ان تمام روز کو ہٹانے کے لیے مکمل روز کو سلیکٹ کریں گے ڈیلیز کا بٹن دبائیں گے اور وہ روز مکمل طور پر ڈیلیز کر دیں گے ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 501 502 503 کا header off ہو گیا ہے ابھی اس data correction کے بعد دوبارہ descriptive statistics معلوم کرتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی age minimum 33 year اور maximum سکت میں موجود ہے وہ یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے تمام سوالات کے جوابات نہیں دیئے مطلب کہ missing values پائی جاتی ہیں اب ان missing values کو کیسے trace کر کے remove کرنا ہے اس کے لیے سب سے پہلے تو ان cells کو count کر لیتے ہیں یا ان cases کو count کر لیتے ہیں یا آپ جوں سمجھیں کہ ان respondents کو count کر لیتے ہیں جنہوں نے تمام سوالات کے جوابات نہیں دیئے اس کے لیے transform کے menu پہ کلک کریں گے count values within cases کی command یہاں پہ موجود ہے جیسے ہی اس پہ کلک کریں گے تو ایک window آپ کے سامنے open ہو جائے گی جس میں left آپ اپنے target variable کا نام دیں گے اور دوسرا target label کے نام سے text box موجود ہے جس میں آپ اپنے computed variable کا نام دیں گے کیونکہ ہم ایک نیا column یا نیا variable generate کرنے جا رہے ہیں جو کہ سب سے پہلے تو count کرے گا کہ ہر case میں یا ہر respondent میں کتنے سوالات کا جواب دیا ہے اس کے لئے دوبارہ ہم اسی طرح تمام variables کو select کر کے right side پہ variables کی list میں import کر لیں گے اس کے بعد define values کا button موجود ہے جس میں ہم اس چیز کا تائزن کریں گے کون سی values columns میں موجود ہیں تو SPSS ان کو count کریں یا سادھ الفاظ میں ہم اپنے counting کا criteria یہاں پہ واضح کریں گے تب سے پہلی option ہے value اگر تو آپ specified value کو مجھے نظر رکھنا چاہتے ہیں کہ صرف وہ value columns میں پائی جائے تو وہ column count پار ہیں تو آپ یہاں پہ value دے دیں گے اگر آپ چاہتے ہیں کہ سسٹم میں جو cells miss ہی ہیں صرف وہ count ہوں تو آپ system missing کے radio button کو on کر جائیں گے اگر آپ چاہتے ہیں system اور users missing تو آپ missing values کو count کرنے کے لیے اس radio button کو click کریں گے لیکن یہاں پہ پرحال ہم range دے دیتے ہیں کیونکہ ہم 7 point لکھت scale پہ کام کر رہے ہیں تو اس لیے range میں ہم 1 اور 7 لکھ دیتے ہیں کہ مطلب وہ تمام cells count ہو جائیں جن میں 1 2 3 4 5 6 یا 7 لکھا ہوا ہو اس کے علاوہ اگر کوئی بھی value لکھتی رہی ہے یا value missing ہے تو وہ count نہ ہو ابھی آپ right side value to count کے نام سے ڈائیلاوز box میں دیکھ سکتے ہیں کہ 1 through 7 لکھا ہوا آ گیا ہے مطلب وہ تمام cells count ہو جائیں گے جن میں 1 سے لے 7 value موجود ہے continue کے button پہ click کریں گے اگر آپ چاہتے ہیں کہ کنڈیشنل 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 کنڈیشن کے ذریعے آپ اپنی value define کریں تو نیچے اس کی option موجود ہے اس پہ click کرتے ہی آپ کے سامنے count occurrence کے نام سے ایک window open ہو جائے گی اس میں آپ کسی بھی function کے ذریعے criteria values decide کر سکتے ہیں پہ ہم اسے cancel کر دیتے ہیں کیونکہ ہم اپنا criteria x سے 7 values already دے سکے ہیں ok کے button پہ click کریں گے ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک نیا column یا ایک نیا variable c valid کے نام سے generate ہو گیا ہے جس میں شروع میں تو آپ 53 figure دیکھ رہے ہیں یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ کون سا case ہے جس میں 53 سوالات کے جوابات نہیں دیئے گئے لیکن ظاہر ہے اگر ایک ایک رو کو ہم نے خود ہی ٹیک کرنا ہے تو کوئی ایسا طریقہ ہونا چاہیے جن میں لوگوں نے تمام 53 سوالات کے جوابات نہیں دیئے وہ delete ہو جائیں لیکن یا جو بھی آپ لیٹریچر ریو کے تحت decide کریں گے کہ اتنے سوالات missing ہوں تو وہ آپ statistically خود سے missing values generate کر سکھیں ابھی ہم پس کر لیتے ہیں جن لوگوں نے 40 سوالات کے جوابات کیے ہیں وہ cases ڈیٹا سیٹ میں موجود رہے ہیں اور جن لوگوں نے 40 سوالات کے بھی سوابات نہیں گئے وہ ڈیٹا سیٹ سے delete ہو جائیں اس کے لیے ہمارے پاس select کا feature موجود ہے data menu پہ click کریں second last option آپ select cases کے نام سے دیکھ رہے ہیں جیسے بھی اس پہ click کریں select cases کی window ہمارے سامنے open ہو جائے گی ہمارے channel پہ select cases کے نام سے ایک الگ سے lecture بھی موجود ہے اگر آپ اسے detail میں دیکھنا چاہیں تو لیکن ابھی ہم مختصر طور پہ select cases کی window پہ بات کر لیتے ہیں سب سے پہلی option ہے all cases کی second option ہے if condition is ویلیوز کے نام سے ویلیوز موجود ہے اصل میں ہم نے اسی ویلیوز تک کام کرنا ہے left side پہ count valid ویلیوز کی ویلیوز کو right side پہ import کریں گے اس کے بعد ہم condition لکھیں گے greater than کا sign ڈالیں گے اور puti لکھ تیں گے مطلب کہ وہ cells صرف count سیلیکٹ ہوں جنہوں نے کم 40 سے زیادہ سوالات کے جواب آگ کی گے ہیں output کے ریڈیو بٹن میں سے filter out unselected cases کے ریڈیو بٹن کو سیلیکٹ کریں گے اگرچہ آپ جب practically data cleaning کر رہے ہوں گے تو delete unselected cases کے ریڈیو بٹن کو سیلیکٹ کرتے ہوئے ان تمام self کو delete کر دیں یا ان تمام روز کو delete کر دیئے گا جو کہ آپ اپنے final data set میں select نہیں کرنا چاہتے لیکن ابھی سمجھنے کی لیت سے ہم filter out unselected cases کے ریڈیو بٹن کو on رہنے دیتے ہیں ok پہ کلک کریں ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 466 نمبر پہ جو ریس کونڈ ہے اس نے 40 سوال تک جواب مکمل نہیں کیا اس لیے اپنی ارس نے اسے cross کر دیا ہے ابھی ہم دوبارہ select cases کی option پہ کلک کرتے ہیں اور out کے گروپ میں delete unselected cases کے ریڈیو بٹن کو on کرتے ہوئے اوکے کے بٹن پہ رکھ جاتے ہیں ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 500 میں سے 499 cases رہ گئے ہیں مطلب ایک case جو invalid بھار وہ delete ہو چکا ہے اس کے بعد تیسرے نمبر پہ ایک جو major issue researchers کو آتا ہے کہ آپ نے question افیل کرنے کے لیے کسی بھی respondent کو دیا اس نے کیا کیا کہ یا تو 6 number option کو ٹک کر دیا تمام سوالات کے آگے یا پھر 7 کو یا دو کو یا 3 کو مطلب جو اس نے امام داری کے ساتھ تمام سوالات کو پڑھ کے جوابات نہیں دیئے بس بلکہ کسی cake بھی number کو ٹک کر کے پھر ٹک کر دی ہے اس کے لیے ایک rule of thumb یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے کو standard deviation calculate کریں اس کے لیے ہم compute values کی option استعمال کریں گے transform پہ کلک کریں سب سے پہلی option compute variable کی موجود ہے جیسے ہی اس پہ کلک کریں گے ہم target variable میں std لکھتے سے ہیں مطلب ایک نیا variable ہم compute کرنے لگے ہیں standard deviation کے نام سے numeric expression میں آپ standard deviation کا function type کریں گے statistics کے group میں maximum mean median minimum اور sd کے نام سے standard deviation کا function موجود ہے جیسے ہی اس click کریں گے یہ numeric expression میں پورا function خود بہت type ہو variable کو click کرتے جائیں اور ہر variable کو click کرنے کے بعد comma کے button کو press کرتے جائیں لیکن اگر آپ کے variables جیسا کے موجودہ case میں 50 variables ہیں یا اس سے بھی زیادہ ہیں تو یہ کافی لمبا چڑھا procedure ہو جائے گا مطلب variable selection بھی بڑا problem ہو جائے گا تو اس کا Excel میں اس کو paste کریں اور ton affiliate کے function کے ذریعے ان تمام variables کے نام کو ایک cell میں افیق تھا کر لیں اور تمام cells کے درمیان ایک ایک comma بھی ڈال دیں جیسے ہی concrete mate کے function کے ذریعے آپ ان تمام variables کو ایک cell میں اکٹھا کریں گے تو جو آپ کا final cell ہو گا اس کو آپ copy کر کے اپنے standard deviation function میں paste کریں جن میں سٹینڈرڈ ڈیویشن کی ویلیو اشاریہ پسید سے کم ہے ابھی آپ جیسا کے انڈ پر دیکھ سکتے ہیں کہ اشاریہ انہی ٹینڈرڈ ڈیویشن والی رو انسیلیکٹ ہو سکی ہے اب دوبارہ سیلیکٹ کیسز کے فیچر کو استعمال کرتے ہوئے ان تمام روز کو ڈیلیٹ کر دیتے ہیں جن میں اشاریہ پسید سے کم ویلیو سٹینڈرڈ ڈیویشن کی آ رہی تھی ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چار سو نینانوے میں سے بھی دو روز مزید ڈیلیز ہو سکی ہیں اور ابھی ہمارے پاس رسپونڈنٹ کی تعداد چار سو ستانوے رہ گئی ہے جو ویلیبلز تین ہم نے اپنی ڈیٹا کلینگ کے لیے کریئٹ کیے تھے یا کمیوک کیے تھے سی ویلنٹ کے نام سے اور ایسٹی لی کے نام سے اور ان کے درمیان ایک فیلٹر کا ویلیبل بھی کریئٹ ہو چکا تھا ان تمام ویلیبلز کو ابھی ہم نے اپنے فیلٹر ڈیٹا انیلیسز کے لیے استعمال نہیں کرنا اس لیے ان تینوں ویلیبلز کو بیلیش کر لیں گے یہ تھا ہمارا آج کلیکٹر ایسٹی ایسٹس میں ڈیٹا کلینگ پر امید ہے آپ کو ہمارا آج کلیکٹر پسند آیا ہوگا اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک لائک اور سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کر کے سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو ہماری نیکس آنے والی ویڈیوز این ٹائم موصول ہوتی رہیں Thank you very much